یہ لاکھوں کی تنخواہ لے رہے ہیں مگر ہمیں فیدہ نہیں ہو رہا ہم بڑے پریشان ہیں اور دوسری بات ہے جو ان کی ویڈیو لیگ ہوئی ہے گتے والی میڈم مجھے تو پہلے یہ آ رہی ہے کہ ہم میچ کتنے ہار چکے بھی ہیں اور پاکستان زلیل بھی ہو چکے ہیں ان کے چکر میں ان کو شرم آنی چاہیے انہوں نے تو ہماری جو تھوڑی سی عزت بنی تھی وہ بھی ختم کر دیا ہے اور دوسری بات ہے آگے جو فائنل آنے والا ہے پاکستان میں چیمپئنس ٹروپی اس میں ان کو چاہیے کہ ان کو گتا دینا چاہیے کہ یہ گتے پہ پہلے بکڑے بیٹ چلائیں پھر کھیلیں آپ کو شرم آنی چاہیے لاکھوں پیسے لاکھوں روپیاں تنخواہ لیتے ہیں پھر پاکستانیوں کی آپ بستی کرواتے ہیں کیا کریں ان کا پتہ نہیں نہ کوچ کی سنتے ہیں نہ کسی سٹریٹیجی پر عمل کرتے ہیں جو دل میں آتا ہے وہی چلاتے ہیں آپ کیا کہیں گے ہمیشہ کہتے ہیں پچھ خرابتی پچھ خرابتی اب تو چیمپئنس ٹروپی پاکستان میں ہو رہی ہے کیا تب بھی یہی بہانہ لگائیں گے کہ پچھ خرابتی ہمیں میٹرس دو اور میڈم مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے کوچ جو ان کو کوچ دیا ہے وہ بھی نہیں سمجھاتا کہ اس میں یہ پاکستان ولوں کی بستی ہے ہم پاکستان ہیں اور ہم لاکھوں بھی آر رہتے ہیں سمجھ سے باہر ہے ہمارے بہت اچھے گیری کیسٹن وہ تو بڑا ان کو سمجھاتے ہیں بلکہ انہوں نے تو ان کے خلاف کمپلین بھی دائر کی ہے تو پھر کیا وجہ ہے ان کو کچھ چیز کی کمی ہے ان کو پیسوں کی کمی نہیں ہے ان کو دوستوں کی کمی نہیں ہے ان کو گھر کی کمی نہیں ہے ان کی فیملی نہیں ہے ان کے بعد سب کچھ ہے پھر بھی یہ پھیک جاتے ہیں پاکستانی پھر انسلٹ ہم لوگوں کی ہوتی ہے کہ یا تمہارے باکستان تو میچ آر چکے ہیں اب آگے جو فائنل آنا ہے اس پہ ہم کیا کریں گے ہم پہلی رولیں تو اچھا ہے یہ نازک کلی ہیں یہ کرکٹ تو کھیل نہیں سکتے یہ یہی کام کر سکتے ہیں اور ہمارا مزاق اڑاتے ہیں پھوری دنیا میں اب سوچیں اگر باہر کی اوڈینس دیکھیں کہ ہماری جو ٹیم ہے گدوں کے اوپر پریکٹس کر رہی ہے اب یہ بتائیں جہاں میچ ہونا ہے کرکٹ سٹیڈیو میں وہاں کسی نے ان کو گدے بھی شاکے دینے ہے سوفے بھی شاکے دینے ہے جا کے ان کو ہار پنا کے بٹھا دیں گے وہاں مینز جو مرد ہیں وہ مقابلہ کرتے ہیں میدانوں میں ان طرح کہ نہیں کہ آپ نے گدوں پر پریکٹس چلیے اب ڈائی مار رہے ہیں گدوں کے اوپر بھائی یہ آپ کا پریشر اور بڑھ جائے گا اس سے آپ نے گدوں پر پریکٹس کیے جب وہاں گراؤنڈ میں جائیں گے تو آپ صاحب سے بات انجیڈ ہو جائیں گے اور پاکستانی ٹیم کرتی بھی ہے ان پر کروڑوں خرچ کرتے ہیں جب میچ میں لے کر جاتے ہیں انجیڈ ہو جاتے ہیں وہاں جا کے کھانے کھانے لگ جاتے ہیں جیسے انہوں نے دنیا میں دیکھا ہی کوئی کھانا نہیں ہوتا تو بھائی دیکھیں آپ انڈیا ٹیم کی مثال آپ کے سامنے ہیں ان کی پریکٹس آپ کے سامنے ہیں انہوں نے کون سے گدوں پر پریکٹس کیا ان کی فیلڈنگ پوری دنیا میں سب سے اچھی ہے انڈیا ٹیم کی جو فیلڈنگ ہے پوری دنیا میں سب سے اچھی ہے کیوں وہ محنت کرتے ہیں سٹریکل کرتے ہیں ان کی طرح ڈرامے بازی نہیں کرتے شوشے نہیں چھوڑتے جس طرح یہ اب ہماری پوری قوم کا بے وکوب بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ پریکٹس کریں ہمیں پتا ہے آپ نے چیمپین ٹروفی میں جو کارگرری دکھانی ہے وہ ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے اس لیے آپ پریکٹس نہ کرو بھائی خدا دنائے نہ کرو ہم نہیں دیکھنا چاہتے آپ کو آپ پھر بار پاکستانی ٹیم وائد ایسی ٹیم ہے پوری جہالت کی انتہا دیکھیں بھائی 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 یہ تو دھوتی کھول رہا ہے وائد ایسی ٹیم ہے جس کے کوچ نے چھے چھکے کھائیوں میں کھلاڑی ٹیم کے اندر ہے افتغار احمد نے وہاب ریاض کو چھے چھکے مارے دے اور وہاب ریاض کیا کوچ بن گئے ہیں بھائی آپ کا کرائیٹیریہ کیا ہے آپ کس کرائیٹیریہ سے کوچ کو لے کے آ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ میچ کے لوگ ہے یہ اس وجہ سے صرف اس کی سفارش ہے تو یہ ہماری مزاک اڑھا رہے ہیں پوری دنیا دیکھیں کہ ہمارا مزاک سمجھیں گے تو اس طرح خدا دنائے نہ کرو یار کرنی ہے پریکٹس گرونڈے کر لو اس طرح گدھیں دوتے پریکٹس نہیں ہون دی اچھا گیری کیسٹرن ایک ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس کوچ ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ان کی بات تک نہیں سنتے ہمارے کھلاڑی وہ جو سٹریٹیجیز بتاتے ہیں ہمارے کھلاڑی نہیں سنتے سوری لیکن ان کا دھیان یا تو شاپنگ میں یا کھانے پینے میں یا پھر ریسے دیکھنے میں رہتا ہے ہمارے مطابق نہیں اب چیمپینز ٹروفی ہوگی تو کیا یہ یہ کہہ دیں گے کہ گدہ ہم نہیں لائے تھے یہ لوگ تو ہم کھیل نہیں پائے دیکھیں پوری دنیا ان کے مطابق نہیں ہے پوری یہ تو کرکٹ کے لئے بنے ہی نہیں ہے یہ جو کھلاڑیاں ہمارے ٹیم کیا ہیں یہ کرکٹ سے بہت دور ہیں آپ ان کو دیکھ لے کہیں سے یہ پلیئر نظر نہیں آتے یہ تو صرف بہانے مارے ہیں کہ اب دیکھو یہاں کرکی جا رہے ہیں اگر وہاں چیمپین ٹروفی میں مقابلہ کسی سخت ٹیم سے ہوگا پھر یہ اور دوسری جو بات نا آپ نے کہا ہے کہ وہ سنتے نہیں کوش کی پاکستانی ٹیم کسی کی نہیں سنتی اگر آپ کو ایک بندے کو کہا دو انہیں یہ کام نہیں کرنا وہ کہے گا ایک دوقت کرکی لازمی دیکھوں گا صحیح ہوتا کیا ہے آپ کے مثال ہارس روف کی سامنے ہے اسے جس طرح پلین بتایا گیا تھا اس نے اُلٹ کیا ہے اسے کہا دا یارکر مارنا اس نے فلٹاسیں ماری ہیں اسے کہا شورٹ پچھ کرو تو اس نے کہیں اور گین مار دی ہے کوئی دماغ نہیں ان کا ان کو جس کام سے رکو گے یہ وہی کام کریں گے اس لئے ڈپریشن کا شکار مت ہو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو میں تو کہتا ہوں پاکستانی کرکی ٹیم ہی ختم کر دو کیونکہ یہ ڈپریشن کا شکار کر رہے ہیں یہ سارا پیسہ جو ہے ایڈوکیشن میں انویسٹ کر دو بچوں کو تعلیم دو آپ ہمارے دیکھ لو سوبے ہمارے سوبوں میں بچے دیکھ لو دکانوں پر کام کر رہے ہیں اور یہ ساڑھے چار لاکھ رہے میں میچ فیس لے رہے ہیں اوہ بھائی خدا دہ نہ لو ساڑھے چار نہیں سر پنتالیس پنتالیس لاکھ وہ تو ان کی منتھلی سیلری ہے نا منتھلی سیلری کے علاوہ ان کو ہر میچ کی فیس بھی ملتی ہے ان کی میچ جو فیس ہے ساڑھے چار چار لاکھ انہوں نے اپنی مقتص کی ہوئی ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ اب بچہ دکان پر کام کر رہے ہیں آپ ان کے گھر میں پچاس ہزار بھی دیتا ہوں کہ یہ بچہ پڑا دو بچے پڑ جائیں گے کرکے ٹیم پر ہمارے لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں بلکہ کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں ایک پورا ہم نے پی سی بی بنایا ان کے لیے اور کیا جی گدوں میں پریکٹس کر رہے ہیں اور بھائی خدا نہ نہ لو یار اچھے تو انڈیا آ لیں افغانستان آ لیں افغانستان نے اسٹیلیا کو ہرا دیا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اتنی ٹیم ہیوی لے کر جاتے اور پہلی بار ہو جاتے ہیں سپر ایٹ میں نہیں جا سکے شرم سے ڈوم مرنے چاہیے پاکستانی ٹیم کو سر یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے یہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل پلیئر نہیں گلی محلے کے کرکٹر ہے اور پی سی بی پر سوال اٹھ رہا ہے سب سے بڑی بات آپ کیا کہیں گے جی گلی محلے کی ٹیم ہے یہ ہمارا دراصل انہوں نے نا ہمارا مزاق اٹھانے کے لیے انہوں نے رکھے یہ ٹیم جو بنی ہوئی ہے یہ صرف ہمارا مزاق اٹھانے کے لیے ہے یہ تو بچھے ہی ایسا کرتے ہیں چھوٹے جو انٹرنیشنل پلیئر ان کو تنیا سے کرنا چاہیے ہیں یہ تو غلط کر رہے ہیں نیٹ پیٹی جو ہوتی ہیں وہ کارگ بول گلی کر کے ایک ڈبا ہوتا ہے خالی پانچ کلو کا ڈبا اس کے اندر آر دس کارگ بول گلی کر کے ڈالی ہوتی ہیں پانی میں گو گے اسے نیٹ پیٹیز کی جدی سیڈوں پر جال لگا ہوتا ہے ایسے پیٹیز ہوتی ہے یہ میں نوکھی پیٹیز ہونے لئے ہیں یہ لوگ سنتے ہیں کوچ کی گیری کرسٹن ایک بہت زبردست کوچ ہے بڑے ایکسپیرینس کوچ ہے یہ ان کی سنتے ہیں کسی سٹریٹیجی پر عمل نہیں کرتے انہوں نے اپنی کرکٹ بنا رکھی ہے کیا کہتے آپ یہ تو غلط کر رہے ہیں ایسے تو نہیں نچی ہے اگر ایک گیری کرسٹن ہے بھائر کی ملکہ کوچ ہے جو ڈیسیشن دیتا ہے اس پر کام کریں اس پر کام کیوں نہیں کرتے یہ تو بالکل پاکستانی ٹیم کے ساتھ ایک بہت بڑا مزاق ہے کیونکہ جو ٹیم ہوتی ہے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ پریکٹس گرونڈ میں ہی کرتے ہیں کبھی آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ گدوں کے اوپر پریکٹس کریں یا کمروں میں پریکٹس کریں یا کسی حال کے اندر پرکیوں کہ یہ ایک گرونڈ ہے کرکٹ ہے اس گرونڈ میں یہ اچھی لگتی ہے اور باقی ہماری پاکستانی ٹیم ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے لیکن ایک ہے کہ اس میں میرٹ ہونا چاہیے جو ٹیم کی سیلیکشن ہے جو پچھلی یہ ورلڈ کپ گزرا ہے اس میں کوئی پلیئر جو تھے نا وہ پلیئروں والی بات وہ نہیں نظر آ رہی تھی اس میں تو اس لیے میرا یہی میسج ہے کہ پہلے تو کرکٹ ٹیم جو اس کو بہتر کریں اس کو میرٹ کے اوپر لے کے آئے ہیں جو کھلاڑی ہیں میرٹ کے اوپر لے کے آئے ہیں سفارش کلچر بلکل ختم ہونا چاہیے جب تک یہ سفارش کلچر ختم نہیں ہوتا اس وقت تک یہ ٹیم میرے خیال میں بہتری کی طرف نہیں آ سکتی سر آپ کیا بولیں گے اس ٹیم کے بارے میں دیکھیں یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم لوگ یہ والی ٹروفی گھر لے کر آئیں گے تو ہم لوگ وہ والی ٹروفی گھر لے کر آئیں گے دنیا بھر کے زبردست کوچ ان کے لیے پوائنٹ کیے گے گیری کیسٹن جو کہ اتنے ایکسپیرینس کوچ ہے ان کی بھی انہوں نے نہیں سنی گیری کیسٹن نے ان کے خلاف آپ کا پلین دائر کروائی ہے آپ کیا کہتے ہیں ان کی سیلیریہ روکیں ان کے ساتھ سلوک کیا کریں ان کی ایڈے بند کریں کیا کریں میرٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جب تک میرٹ نہیں آپ کریں گے جب تک جو پلیئر ہے جس کا رائٹ بنتا ہے جب تک اس کو نہیں آپ سامنے لے کے آئیں گے اس وقت تک کیسے یہ کھیل سکتے ہیں جو دوسرے ملکوں میں سیلیکشن ہوتی ہیں ان کا ایک بقیدہ طریقہ کار ہے اور وہ پیور میرٹ کی اوپر جو پلیئر ہاتے ہیں اس کو اوپر لے کے آتے ہیں ایک تو پہلی بات ہے کہ ہماری جو ٹیمز ہے اس کے اوپر کوئی زیرے نگرانے نہیں ہو رہی ہے ان کو چاہیے کہ ان کے اوپر اچھا فوکس کیا جائے ان کو اچھی سرویس مہیا کی جائے جب ان کو اچھی سرویس مہیا کی جائے گی ان کو اور کیا سرویس دی جائے کہ پنتالیس لاکھ سیلری لیتے ہیں جو میچ کھیلتے ہیں اس کی فیس الگ لیتے ہیں پی سی بھی ان کا سارا خرچہ اٹھاتا ہے کیا کرے اب ان کے لیے میں ہر تو ضرور ہوا ہوں کہ میچ ہے انہوں نے بہت گندے میچ کھیلے ہیں تو دل بھی دکھتا ہے کہ یہ پاکستان کا کوئی جائے کہ ایک لیول آب کرنے پہ ایک جنون ہوتا ہے انسان کا یہ کوئی محنت نہیں کرے کوشش نہیں کرے سمجھ سے باہر ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے اپنے اس قوم کی عزت کے لیے ان کو چاہیے کہ محنت کریں ان کا نام ایک لیول آب لے کے جائیں ایک ورلڈ پہ ایک نام ہونا چاہیے پاکستان کا آگے ہم معاشی حالات میں سے گزر رہے ہیں اور پاکستان ان معاملات میں بہت بدنام ہے لیکن ایک بچا تھا کرکٹ ہمارے لیے قومی کھیل ہے تو ایک بچی بچی عزت ہمیں جو ملی تھی پورے ورلڈ میں ہم اس سے بھی اب یہ گزرے ہیں اچھا ٹھیک ہے موسیقی موسیقی